دین ہے خیرخواہی اس وقت جو بات بنیادی طور پہ اور مرکزی اعتبار سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ خیرخواہی ہونی چاہیے سر خیرخواہی اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہونی چاہیے جب ہم کسی کی خیرخواہی کرنے جائیں تو اس وقت میرا اخلاص یہ ہو میری نیت یہ ہو کہ میں اس بندے کو دین پر لا رہا ہوں ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لا رہا ہوں اور میرے پیش نظر سوائے اللہ کی رضا کے اور اپنے بھائی کی خیرخواہی کے اور کوئی کوئی دوسری چیز نہیں ہے دوسری کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہماری مساجد کا محول ہے ہمارے دیندار اور عمومی طور پہ تو ہم تمام کی یہی حالت ہے لیکن ہمارے دیندار دوست اور بھائی اور بزرگ ان میں یہ کہیں نہ کہیں کوتا ہی موجود ہے کہ جب خیرخواہی کی طرف جاتے ہیں جب کسی کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت خیرخواہی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی خیرخواہی کی جاتی ہے اس کی عزت بھی اچھا لی جاتی ہے اس کے عیوب بھی سامنے لائے جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ اس کی برائی کو اور اس کے عیوب کو لوگوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے موسیقی